جی گوستو مرخان عزیز صاحب کیا فرمائیے گا ان تمام خبروں کو لے کر کیا واقعی میں کسی قسم کی جو ہے اندر نون لیگ میں جو ہے دراریں پڑھ رہی ہیں سینئر لیڈرشپ لیبل پر نیلم دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ مسلمی کے چھوٹی پارٹی ہے اور اس نے تین دفعہ ہمارے نوازی کا بزیادم رہے ہیں اور سارے سلجے ہوئی لوگ ہیں لیکن کناتے رہے تو پھر ہر پارٹی میں ہوتا ہے ہماری پارٹی اختراہ کر رہے ہوتا ہے اور سننا جاتا ہے اس میں کچھ چونکہ ہماری قیادت تو یہ نوازی کا بیمار ہے لندن ہے اور باقی در ہے تو چونکہ ایک اس طرح کا ٹھیکٹت تھا کہ وہ اس بیٹھ سے بیٹھ کے مشورہ کر لیتے تھے اب ہماری قیلیٹرشن پر کوئی جیلوں کا اندر ہے اور کوئی سمری میں آتی ہے تو تھوڑا ایک طرح کمیونکیشن گیپ ہے ادربائیس کوئی سارے ایک دیش کے ہیں اور سب کمیونت اتفیق کرتے ہیں ہاں جو یہ نوازی صاحب کے جب میسے گا جاتا ہے سارے اس کو پالو کرتے ہیں ہاں وہ تباوی سارے سب سے لیتے ہیں لیکن وہ جو میسے جاتا ہے اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاکان عباسی اور جو خواجہ عاصف ہیں ان کے درمیان شدید کھچاؤ جو ہے وہ پیدا ہو چکے اور جو پارٹی کا آپ کا ورڈ سائپ گروپ ہے اس میں بھی ان دونوں رہنماؤں کے درمیان کافی آرمی ایکٹ کو لے کر جو ہے گروا گرمی ہوئی اور پھر اس کے بعد خواجہ عاصف جو ہے وہ ورڈ سائپ گروپ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان خبروں کا آپ پھر کس طرح سے کہیں گے ڈینائی کریں گے یا ایسا کچھ ہو رہا ہے جو سیشن ایک ماہ پہلے لندن میں ہوا تھا اس پارٹی سیشن کے فیصلے کو لے کر شاہد خاکان عباسی صاحب ناراض ہے دیکھو ایک پسطر سے بنا رہی جاتا ہے نا کہ جی ورکر اور پاکستان دو گروپ ہیں شباہ عاصف کا اپنا گروپ ہے میین عاصف کا اپنا گروپ ہے لیکن فیصلے تو پھر گروپ کوئی نہیں ہے اس طرح سے رائے ہوتا ہے اور پھر صاحب جو میین صاحب کے پیسے ہوتا تو وہ صاحب مانتے ہیں اور جب وہ خاجہ پہلے چونکہ خاجہ صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی اور شاہد خاکان شاہد یا حسن اقبال صاحب شاہد خاکان تو نہیں کہ حسن اقبال صاحب پہ رہے اس میں میرے علمی آئے کہ ٹکڑوں ناراض سے کہ جی ان کو شاہد پتا نہیں تھا کہ شاہد میین صاحب میں وہ شاہد سمجھ رہے ہوں کہ شاہد میین صاحب سے پوچھے بغیر کے پیسے ہو رہے